بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نائنٹی فور سٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک روز بیٹ پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل آج کا ہمارا موضوع ہے ملکی سیاسی صورتحال میرے ساتھ شخصیت مجود ہے جناب آصف بشیر بھاگر صاحب زیری صدر ہیں پاکستان پپٹ پارٹی کے اور سابق ایم پی ہیں اور امیدوار تھے ایم این اے کے ایٹی فائف سے اور ساتھ اجازہ جنجوہ صاحب ہیں تحزیہ کار ہیں آج جو ہے میں آصف بشیر بھاگر صاحب کا پروگرام میں تصویر لانے پر پہلے شکر گزار ہوں اور ملکی سیاسی صورتحال موضوع ہے لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو ہے میں کوشش کروں گا کہ منڈی کاؤدین کی سیاست پر اور منڈی کاؤدین کے مسائل پر ان سے بات کر سکوں اور ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکوں آپ تک جو ہے ان کی بات پہنچا سکوں اور آپ کے جو سوالات ہوں گے پلیس کمنٹس میں بتائیے گا پہنچائیے گا انشاءاللہ وہ بھی ان سے پوچھیں گے تو پروگرام کا مقیدہ آغاز کرتے ہیں پہلا کویسٹن آصف بشیر بھاگر صاحب سیاست میں کیسے آئے کیوں آئے وہ کیا مقصد ہیں شکریہ ملک صاحب آپ نے آپ کی نائنٹی فور میوز کی ٹیم کر کے آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدہو کیا یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے خیال میں اکثر جو سیاسی ورکر ہیں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سیاست میں کیوں آئے کیسے آئے تو میں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچپن سے جو سیاستدان تھے وہ میرے لئے جو سیلیبٹیز میں سب سے زیادہ جو میں کسی پلیئر سے اور باقی دیگر جتنی سیلیبٹیز ہیں یا باقی جو مختلف شعبہ زندیلی سے سیلیبٹیز ہیں تو میں زیادہ متاثر تھا سیاستدانوں سے اور سیاست سیاست سے مجھے ترچسپی تو یہ شوق مجھے سیاست میں لے آیا میں شروع سے ہی بچپن سے مجھے یہ تھا کہ میں سیاست کروں گا حالانکہ ایک دو دفعہ مجھے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے آرمی میں انہوں نے کہا سیلیکشن کے لیے جاؤ تو میں اسے آئی ایس ایس بی کا اقتدائی ٹیس کیا پھر میں وہاں سے بھاگایا پھر مجھے انہوں نے سی ایس ایس کی پریپریشنز کے لیے ایک سال ڈیڑھ سال بھیجا وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں سیل سروس میں جاؤ لیکن پھر ان کی خواہش پہ ہی میں واپس پھر دوبارہ سیاست میں آ گیا انہوں نے مجھے واپس پلاہ لیا سیاست میں تو تب سے لیے تھوڑا ہی سی میرے والد صاحب کیونکہ ہم ہمارا لوئر میڈل کلاس سے تعلق ہے میں نے تو کبھی آپ نے آپ کو میڈل کلاس بھی نہیں تھا کیونکہ میرے والد صاحب دس پندرہ اکڑ زمیندار تھے بھئی ہماری جو ہے وہ کے مطاریق تھی اور کوئی بہت بڑی سیاست میں ان کا حصہ نہیں تھا انہوں نے پہلی دفعہ جسٹری کانسل کا الیکشن لڑا نائنٹی سیمنٹ میں آپ کے والد صاحب بشیر احمد بابر صاحب تو کوپ جلہ کانسل کے میمبر رہے پھر نازم رہے اور وہ ہی ہماری تنی ہماری سیاست تھی مجھے شوق تھا اور میں سمیتا ہوں کہ میرے اس شوق کو پورا کرنے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ایک تو میری فیملی کا ہے میری فیملی نے میرے بھائیوں نے میرے والد صاحب نے مجھے بڑا سپورٹ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیاست بڑے مہنگا سا کھیل ہے اور اس کو بائزت طریقے سے کرنے کے لیے کہ آپ عزت سے اس کو کریں اور اچھے طریقے سے کریں تو پھر اس کے لیے بڑے فائنانشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میری فیملی نے مجھے کی میرے بھائیوں نے کی وہ کاروبار کرتے ہیں تینوں میں کچھ بھی نہیں کرتا میں نے لاغ ریڈیوئٹ تھا وقالت کی وقالت بھی پھر مجھے چھوڑنی پڑ کی اس سیاست کے اس چکڑ میں تو ان کی سپورٹ ہے اور دوسری جو میری لانچنگ تھی جو میرا ڈیبیو تھا وہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ جو ایز سبائی اسمبلی کا میمبر میں بنا وہ سب سے بڑی مہربانی ایک اوپرولی کی مہربانی ہے اس سے بڑھ کر مہربانی میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو مہربانی ہے وہ میری پارٹی کی پاکستان کی پاس پارٹی کی مہربانی تھی بی بی شہید کی مہربانی تھی انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا مجھے جب ٹکٹ ملا تھا تو مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں آرہا تھا کہ مجھے شاید یہ ٹکٹ ملے گا ایک عام سا بندہ تھا میری کوئی ایسا میرا کوئی ریفرنس بھی نہیں تک کچھ سپارش بھی نہیں تھی میرے مقابلے میں جو کینیڈیٹ تھے جو سوکر ٹکٹ لینا چاہتے تھے وہ اس وقت تیو تھو تھوزنڈ سیمل میں کروڑا روپے جو تھے وہ پارٹی فنڈ دینے کے لئے تیار تھے لیکن بی بی نے مہربانی کی اور مجھے جو ہے وہ انہوں نے اس کے لئے نومنیٹ کیا اگر میں نومنیٹ ہی نہ ہوتا بی پرس پارٹی کی طرف سے تو شاید میں اس سیاست میں بھی نہ آسکتا شاید میں اسمبلی کا میں بننا بن سکتا پہلا آپ کا الیکشن جو تھا وہ ایم بی ایلک کے لئے تھا نہیں میں نے پہلا الیکشن لوکل گورنمنٹ کے لڑا تھا دوہزار ایک میں میں میمبر تحصیل کانسل الیکٹ ہوا تھا اس وقت وہ ایک سیڈ تھی ریزرور سیڈ نہیں تھی ایک سیڈ تھی کسان کی اور برکر کی ایک سیڈ تھی جو جیسے تحصیل ناظم نے پوری تحصیل سے بوٹ لینے تھے تو ایک ہی سیڈ وہ ہی تھی تو وہ کیونکہ میرے اس وقت زمین میرے نام نہیں تھی والے صاحب نے کروائی بھی تو میں ایزر ایزر جو تھا وہ برکر کے طور پر میں نے اپلیکشن فائل کی تو اس پہ میں منتخب ہوا اور وہ چار سال میں نے بہت سیکھا تحصیل کانسل میں ایزر میمبر کے لوکل گورنمنٹ کو دیکھا اس نظام کو دیکھا اور وہ دوہزار ایک سے دوہزار پانچ تک میرے اٹرنیور تھا اور پانچ کے بعد پھر ساتھ میں یہ پھر الیکشنز آگئے اور میں نے پارٹی ٹکٹ اپلائی کیا تو پارٹی نے مہربانی کی انہوں نے مجھے مجھے سے چھوٹے سے گھر کے بندے کو چھوٹے سے مرادی ہے کہ لائیڈ میٹل کلاس کے ایک زمیندار کو عزت بکشی ہے اور ان کی وجہ سے ملی ہے شنافت بنی ہے ان کی وجہ سے مجھے یہ پارٹی سیڈ بھی پارٹی کی مہربانی سے مجھے ملی میں نہیں سمجھتا کہ یہاں میرے والد صاحب کے اس میں کنٹی کوئیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب کا کنٹی کوئیشن یہ تھی کہ ان کی چھوٹی سیاست تھی لیکن ان کا ایک سوشل سیٹ اپ بہت سرکل کافی تھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے میرے بھائیوں نے میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کی کیونکہ وہ بزنس ہوئی کرتے تھے اس کے ساتھ دوستوں نے عزیزوں نے رشتہ داروں نے سب سے بڑھ کے پارٹی کی جو سپورٹ تھی اس وجہ سے مجھے دور ایڈوکیٹ کتنا عقصہ پریکٹس کیا گیا میں نے 2003 سے 2007 تک کی چار سال میں نے پریکٹس کی کہاں پھالیاں گئے میں نے پہلے دو سال پھالیاں میں پریکٹس کی اور تقریباً ڈیٹھ سے دو سال میں نے لاہورہائی کورٹ میں پریکٹس کی اور لاہورہائی کورٹ میں پریکٹس کے دورانی پر اس میں میں آ گیا ابھی تک میرا آفس مجود ہے وہاں پہ ہائی کورٹ میں لیکن میں کیونکہ پریکٹس اب نہیں کر پایا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے پہلے میرے پاس صوبے کا ایک علکہ تھا تو اب تو نیشنل اسمبلی کا علکہ ہے اس میں دو سو گاؤں ہیں اور دو بڑے شہر ہیں تو وہ پھر اس وجہ سے مجھے ظاہری بات ہے جو ہماری پالٹکس کے جو دوازمات ہیں ان ساروں کو پورا کرنے مقاصل اب آپ کے کیا ہے سیاست میں کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں سیاست میں کیا کرنا چاہتے ہیں میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ سیاست میں جو آنے کا اس وقت میرا مطمئر نظر تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک سیلبرٹی بنوں ایک سیاستدان بنوں اور میری بلے بلے ہو اور لوگ مجھے پہچانے ہیں مجھے کوئی انفرادیت ہو اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا جب میں سیاست میں آنا چاہتا تھا بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ جب میں سوائی اسمبلی کا ممبر بنا تب بھی مجھ میں اتنا شعور نہیں تھا لیکن اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد مجھے کچھ چیزوں کو احساس ہوا اس کے ساتھ ساتھ مچورٹی آئی میرے خیال میں میری ایج اس وقت 30 ایج تھی جب میں اسمبلی کا ممبر بنا تو اس کے ساتھ ساتھ مچورٹی آئی چیزوں کو میں نے فیل کیا پھر میں نے دوستوں سے ہمارا ایک دوستوں کا سرکل تھا پارٹی کے کچھ دوست تھے کچھ ذاتی دوست تھے تو جب میں اسمبلی کا ممبر بنا چھ مہینے گزرے تو ایک دن ہمیں کٹھے بیٹھ کے میرے اپنے گھر بلایا آپ جس کو کچن کیبنٹ کہہ لیں جو میری تھی ہمیں کٹھے بیٹھے ہی ہم بشابرت کرتے رہے میں نے کہا کہ میں کچھ منترد کرنا چاہتا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے جیسے لوئر میڈل کلاس کے بندے کو زندگی میں دوبارہ یہ چانس نہ ملے کہ میں اساملی کا مہمبر بنوں تو یہ چانس مجھے ملا ہے تو مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جو ڈیفرنٹ ہو مطلب جو روایتی سیاست ہے یا روایتی سیاست دان ہے مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم نے دو چیزوں پر ہم نے ساری رات بڑی دیر بیٹھ رہے ہیں تو ہم نے اس چیز پر متفقہ ہماری دوستوں کی رائے یہی بنی کہ ایڈوکیشن پر ہمیں کام کرنا چاہیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے اور ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ جو ہے اس کے لئے ادارے ضروری ہیں آپ کو جو جو ادارے دیں گے تب تب لٹریسی ریٹ آج منڈی بہاو دین میں یونیورسٹری نہیں ہے جس دن منڈی بہاو دین میں یونیورسٹری یہاں پہ بن جائے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے بھی یہاں سے کتنے گریجوئٹ سکھ لیں گی اچھا آپ کی بات سے بات نکلتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایڈیوکیشن کے لئے کچھ منفرد آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا پھر آپ نے ایڈیوکیشن کے لئے میں نے جو جن لوگوں کو ایڈیوکیشن سے تھوڑی بہت دلجسپی ہے ان تو سب کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا میں نے میرے ایم پی اے بننے سے لے کے اور پاکستان بننے سے لے کے میرے ایم پی اے بننے تک مطبع عالموس جو پیسٹھ سال کا ستر سال کا عرصہ تھا میری اس سبائی کانسٹونسی جس میں میں اس وقت پھالیا کی جو پی پی ون ون سیمن تھی اس میں صرف چار بچیوں کے ہائی سکولز تھے ایک سو اٹھتیس گاؤں میں صرف چار بچیوں کے ہائی سکول تھے اور جو بوائی سکول تھے ان کی تعداد کو بارہ تیرہا تھی میں نے تین سالہ دور میں صرف تین سال میں وہ بچیوں کے چار جو ہائی سکول تھے ان کو ان کی تعداد اکیس پہ لے گیا میں نے سترہ ہائی سکول صرف تین سالوں میں بنائے جو پچھلے پینسٹھ سال میں سے چار بنے تھے اور طاقت جو تھی نا اس سبائی ہلکے میں ہمیشہ جو ہمارا وہ سبائی ہلکہ تھا اس میں ہمیشہ جو بھی ایم پی اے میں نے بنا وہ ایم پی اے خاص طور پر بنا اس میں بڑی طاقت رہی کو مزیر رہا کو مشیر رہا لیکن وہ میں نے سترہ ہائی سکول نہیں بنائے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو غریب لوگ پرائمری سکول یا گورنمنٹ ہائی سکول یا الیمنٹری سکول یہ آپ میڈل کلاس کے لیے بلکہ جو بھی تھوڑا بہت آپ سمجھیں جو صاحبی حصیت بندہ ان کے لیے یہ نہیں ہے یہ سکول ان کے لیے ہیں کہ جو ایک روپیہ فی بھی نہیں دے سکتے بلکہ ان بچوں کو یونی فارم بھی نہیں دے سکتے ان لوگوں کے لیے سکول لے گئے تو وہ اب میجورٹی کتنی ہے آپ اندازہ لائیں میرے جیسا چلیں میں کہتا ہوں میں آپ کو لائے میڈل کلاس کہتا ہوں تو پھر بھی ہم کتنے ہوں گے اس معاشرے میں لائے میڈل کلاس سے میڈل کلاس سے لیڈ کلاس تک آپ جائیں تو میرے خلال میں پانچ چھ پرسنٹ ہوگی باقی نائٹی فائی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو نہ فیس دے سکتے ہیں جو نہ ایون اب ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہے کہ رکشے والا وین والا سب سے بڑا لوگوں کے لئے ایشو یہ ہے کہ ہائی سکول میں ایڈوکیشن تو فری ہے کالج میں ایڈوکیشن تو فری آل موسٹ ہے لیکن دو ہزار پر ہم وین والا لیتا ہے جو بچے کو لے کے جاتا ہے تو اس وجہ سے جو میری اپنی یہ خواہش تھی کہ ہم ان لوگوں کے لئے جو نائٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن ہے اس ملکی اور نائٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن ہے میرے علکی کی یا اس جسٹر کی ہم ان کے لئے کچھ کریں تو میں نے ٹوٹل جو سکول بنوائے میں آپ اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک کسی چیپ منسٹر کے حلقے میں کسی سی ایم کے حلقے میں بھی اتنے سکول نہیں بنے ہوں گے جتنے میں نے سکول تین سال میں بنوائے میں نے سیونٹی دو بہتر سکول مطلب یہ بہتر میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں سیونٹی دو سکول جو تھے وہ میں نے اپگریٹ کروائے نئے بھی اس میں بنوائے نئے میں نے پریمبری بنوائے ایلیمنٹری جو تھے ہر میری خواہش یہ تھی کہ ہر گاؤں میں بچیوں کا میڈل سکول ہونا چاہیے ایلیمنٹری ہونا چاہیے اور ہر دوسرے گاؤں میں جو ہے وہ ہائی سکول بچیوں کا ہونا چاہیے بچوں بے اس لئے میں نے فوکس نہ کیا کیونکہ بچے سکول پر سائیکل پہ بائیک پہ جسے چوتھے گاؤں جا سکتے ہیں اور لوگوں میں عدم تحفظ تھا میں یعنی ہے کہ میکن گاؤں میں میں گیا جب تو وہ لوگ ان کو بڑا شوق تھا وہاں پہ ہائی سکول تھا آچھوئی میڈل سکول تھا بچیوں کا اور بچوں کا وہاں پہ پریمبری سکول تھا ایٹی فائیو سے ایٹین ایٹی فائیو سے اٹھارہ سو پچاسی میں جو تھا وہ پریمبری سکول بنا تھا میکن گاؤں میں اور ابھی تک وہ پریمبری تھا اچھا جی آپ سے بالکل جانیں گے ناظرین جو ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا ناظرین صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ہم سے بھی کچھ کویسٹن کر گا تو آپ سے بھی جانیں گے کہ آپ نے کیا 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 مٹی خوضر کے لیے جب ایم پی اے رہے جی ناظرین صاحب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں باغٹ صاحب کی سیاست کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ ظلہ منڈی باہدین میں ایک بہترین سیاستدان اس کا نام عاصف بشیر باغٹ ہے اور میرے خیال میں ایک پاکستان میں ایم اے جمشید دستی تھا جس کو ون ون ٹو ٹو کا خطاب ملا اور دوسرا عاصف بشیر باغٹ ہے ہمارا بائی چھوٹا اس کو ظلہ میں ون ون ٹو ٹو کا خطاب ملا یقین جانئے کہ یہ واقعی سیاستدانوں کی طرح لاف لگا کے جھوٹ بول کے وہ چیز نہیں کر رہے یہ واقعی میڈل کلاس طبقے کے ساتھ بیٹھنے والے شخصیت ہیں انہوں نے ہمیشہ غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے جب بھی کسی غریب نے منڈی بہت دن میں ایمان کے میرے مالا شفکت بعد میں بھی جب کسی نے آواز دی ہے یا ایک میں کہہ کیا توں میند کاش اور انتہائی غریب طبقے کی کوئی فوتگی ہوئی ہے یا کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اسب بشیر باغٹ واقعی وہاں پہ پہنچی ہیں ان کی ذاتی شخصیت تو الحمدللہ ایک بہترین شخصیت ہے باقی رہ جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کا یا سیاست کا کردار وہ چلے جیسے جیسے پروگرام آگے چلتا ہے اس میں یہ بات ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذلہ منڈی بہودین میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے پاس دو بہترین شخصیات ہیں ایک ارشد لیلہ صاحب ہیں اور ایک عاصف بشیر باغٹ صاحب ہیں جو بھٹو کے نظریہ کے مطابق کام کر رہے ہیں کیونکہ بھٹو کا نظریہ میند کاش اور غریب آدمی کو اوپر لانا تھا اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پرموشن دی جا سکے ان کی زیادہ زیادہ ہیلک بھی جا سکے جنالی صاحب یہ بتا ہے کہ ہمارے دلہ میں یہ جو ہے فوتکی اور جنازہ فاتحہ یہی مطلب ہے سیاست رہے گیا یہی سیاست ہے میں انت کرتا ہوں نا جی یہ ایک ایسی سیاست ہے جس کے میں سمجھتا ہوں بہت زبردست ٹرینڈ ہے سار اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹی میں بھی بیان کرنے لگا ہوں آپ کو پتہ ہے دو مینے پہلے میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یقین جانئے ملک صاحب کہ جو میرے دل پہ اس وقت گزر رہی تھی میں بیان نہیں کر سکتا اگر مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو ہر بندی کو ایسی ہوتی ہے نا جو اس کا پیارہ جاتا ہے بچھڑتا ہے دنیا سے جاتا ہے جوں جوں یہ دوست عباب تشریف لاتے رہے میری دل مطلب محبت کا اظہار کرتے رہے دل جو ہی کرتے رہے ویسے ویسے میں مثل بھی باپس دنیا میں آتا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ کسی کے افسوس میں جانے سے اس کا غم جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان اس شعبے میں عبادت کر رہے ہیں اور میں تو اس کا اپریشیٹ کروں گا جی باگر صاحب یہ ٹرین ٹھیک ہے فاتحہ کا اور جنادے کا کیا یہی سیاست نہیں اگر ملک صاحب اگر آپ یہ کہیں نا کہ کیا یہی سیاست یہی سیاست نہیں اس کو مکمل سیاست تو نہیں کہہ سکتے کیا یہی سارا کچھ سیاست تو بالکل بھی نہیں ہے پھول اور طریقہ کار نہیں ہے کہ عوان کے ساتھ جو ہیں وہ لیڈران جو ہیں مطلب امیدواران جو ہیں وہ یعنی کہ ان کا دل چیز سکتے ہیں دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ میں آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا یہی سیاست ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مکمل سیاست نہیں ہے لیکن ہماری سیاست کا ایک جزت ہے شعبہ اچھا اس میں جو میرے بھائی نے بات کی جنجوہ صاحب نے کہ یہ اپنی اپنی کیفیت ہم سب لیں ٹھیک ہے نا اپنی اپنی کیفیت سب لیں تو اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب جب آپ آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا آپ کسی غم میں ہوتے ہیں تو جون جون لوگ آپ کی دل جو ہی کرتے ہیں تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتر ہوتی ہیں تو اس سے مطلب یہ کہ اگر آپ میں جاتا ہوں ہاں اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے کریں آپ کا مطمئن نظر یہی ہو کہ میں صرف اس لیے فاتحہ کھانی پہ جا رہا ہوں کہ کل یہ مجھے ووٹ دے گا یا مجھے سپورٹ کرے گا یہ ہر پدے کا اپنا اپنا اپنے اپنے نکتہ نظر ہے میرے خیال میں میں کیونکہ ایک سیاسی کارکون ہوں جو آپ کا کارکون ہوتا ہے پارٹی کا آپ کا جو کارکون ہوتا ہے آپ جو ہمارا الیکٹرل سسٹم ہے اللہ کہے یہ الیکٹرل سسٹم چینج ہو جائے ہم بائیومیٹرک کے تھو آن لائن بوٹنگ کر لیں یا بوٹنگ مشینز ہمارے چاوکس میں پڑی ہیں ہوں تو آپ گزر دے گزر دے وہاں پہ بوٹ کاسٹ کر دے جب تک یہ ہمارا سسٹم رہے گا کہ پولنگ سسٹم پولنگ ایجنٹ پولنگ کیمپ رکشے میں اٹھا کے لاؤ آپ اندازہ کہیں کہ میں دو در آٹھ میں جو میں نے پہلا الیکٹر لڑا تھا بہت سارے میرے ساتھی جو دو در آٹھ میں میرے پولنگ ایجنٹ تھے وہ بات میں میرے ساتھی نہیں رہے ان کی بہت ساری بجوہات تھی لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں آئی تک جس جو بندہ میرے لیے ایک دن جو وہ پولنگ کا دن ہوتا ہے آپ اندازہ لگا لیں وہ بچارہ کاندوں پہ کاندوں پہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کو لاتا ہے بائک پہ اٹھا اٹھا کے لاتا ہے اپنی بہن اپنی ماں اپنی بیٹی کو خواتین کے بوت پہ پولنگ ایجنٹ بٹھاتا ہے وہ سارا دن آپ کے لئے کھڑا رہتا ہے وہ آپ کے لئے کنویسنگ کرتا ہے وہ آپ کے لئے آپ کے لئے اب میں آپ کے پاس آنا تھا یہاں پہ آنا تھا تو میرے میں نے گھر ہی مجھے پتا ہے لیکن مجھے سب سے بہترین میرے اس پارٹی کہ ورکر مجھے یہاں پہ لے کیا ہے میں نے اس کو کال کیا تو وہ فوراں وہاں پہ کھڑا تھا مجھے ایک دم سے آپ لوگوں کو وہ مشکل نہیں پیش آئی کہ میں آپ میرا انتظار کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ جب وہ آپ کے لئے اتنا سب کچھ کرتا ہے تو آپ اس کے خوشی غمی میں تو آپ کو شامل ہونا چاہیے یہ اس کو پوری مکمل سیاست نہیں آنی سیاست تو یہ ہے ہی نہیں سر یہ سیاست کا شعبہ ہے یہ ہماری برتن ہے یہ ہماری ایک دوسرے سے برتن ہے ایک بندی کے پاس ساری سیسے دان آتی ہیں وہ سب کو تو ووٹ نہیں دے سکتا لہذا یہ تو میں سمجھتا ہوں سوال کوئی میں نہیں رکھتا بہر صاحب آپ نے بات کی کہ یہ جو سسٹم ہے ہمارا تو آپ مطمئن ہے یہ اس طریقے سے دھانگلی ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی چاہے جو بھی فوج کھڑی رہے جو بھی لگنے یہ تو آج کا بڑا ہارٹ ٹاپک ہے اور بڑا آج کا موضوع یہ چل رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیرنس ہے اس میں پولٹیکل سسٹم ہمارے میں اور الیکٹرل سسٹم ہے بات کے سمتی سے الیکٹرل سسٹم جو ہے نہ دیکھیں ریاست جو ہوتی ہو بڑی طاقتور ہوتی ہے اب ریاست کے ہاتھ میں ہے الیکٹرل سسٹم اور ریاست جو چاہے جیسے چاہتی ہے جس کے حق میں اب صرف الیکٹرل سسٹم ان کے ہاتھ پہ نہیں ہے ریاست کے ہاتھ میں پورا میڈیا ہے مجھے آپ بتائیں ایک ٹی وی چینل ابھی آپ وہ کیا نام تھا ان کا شکیل و رحمان صاحب ابھی نکلیں اگر وہ سار ہوئے ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں انہوں نے کیا کیا ہماری ریاست نے جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے ان سے ٹی وی چینل پڑھا لی آپ اگر ترقی پسند تحریک میں جائیں اگر آپ سیونٹیز میں جائیں سکسٹیز میں جائیں تو لکھاری عدیب اخبار نکالنے والے بھی عام لوگ ہوتے تھے سرمایہ دار نہیں ہوتے تھے لکھانی نوانی اور شکر رحمان شکیل و رحمان اور فلان گروپ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورے ملک میں جتنے بڑے سرمایہ دار تھے جتنے بڑے ان کے آپ کے لئے گروپس تھے ان سب کو کہے کہ اپنا ایک ایک ٹی وی چینل بنا دو آپ اور میں تو ٹی وی چینل نہیں بنا سکتے ہم اس ٹوڈیو میں تو بیٹھ سکتے ہیں جیسے ہمارے بھائی نے بینت کی لیکن ٹی وی چینل بنانے کے لیے اس وقت بھی پچاس کروڑ روپے چاہیے کاروبار بن گیا ہے بکے گا وہ جس کا سٹیک بڑا ہوگا ہو سکتا ہے میری بکنے کی ایک لیمٹ ہے آپ کی اور ہو سکتی ہے میری بھائی کی اور ہو سکتی ہے لیکن جتنا بڑا سٹیک ہوگا ملک ریاست سب سے جنری سکروہ ہوتا ہے اس ملک میں جو سب سے بڑا جس کا سٹیک ہوگا انہوں نے تاجروں ساروں کو بڑے سرمایہ داروں کو ٹی وی چینل دے دی ہیں اب وہ بچارے ریاست کے بیانیاں سے ہٹکے کوئی بیانیاں نہیں انہوں نے کہنا ان کو بلیک جو نہیں مانتا آج پر ٹرنٹی فور دی اس جو ہے وہ بند ہے کیبل پہ نہیں آرہا اس پر بات ہے کہ بیار ہو جائے گی چار پانچ دن بند ہے ریاست اتنی مطلب اس طرح سے چیزوں کو منج کیا ہوا ہے الیکٹرال سسٹم جو ہمارا ہے ان کو بھی ان کے ہاتھ میں آپ دیکھیں اسسٹن کمیشنر بیٹھا ہے سکول ٹیچر بیٹھا ہے جو پریزیڈنگ آفسر ہے اب وہ سرکاری ملازمہ اس کی کیا مجال ہے کہ جب اس کو کھا جائے گا یہ ریزلٹ چینج کرو وہ ایک منٹ میں چینج کر دیتا ہے دیکھیں نا آپ اس کے لیے اس کا جو امیجیٹ باس ہے وہ کہے گا کہ تم یہ کرو وہ کر دے گا جب تک ہم ہندوستان کی طرح ایک الیکٹرال ریفارمز نہیں ہوں گی ایک ازاد الیکشن کمیشن نہیں ہوگا انڈیا میں انڈرستان میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کا اپنا سٹاف ہے ان کی اپنی فورس ہے ساری ٹوٹل ان کا اپنا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بائی پارس الیکشن وہ کراتے ہیں پورے اینڈیا میں الیکشن شروع ہو جاتا ہے دو تیم دو مہینے تک الیکشن چلتے رہتے ہیں ان کا اپنا ہی عملہ ہے جو وہاں پر الیکشن کرواتا ہے چار ڈسٹرکس میں کروالی ہے پھر چار ڈسٹرکس میں کروالی ہے جاول صاحب نے بی بی سی سے کوئی بات کی تو اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا آج وہ مریم نواز نے کچھ بات کی ہے اور وہ میں نے نہیں سنی لیکن اس کو بیسے ہی اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ ہم اسٹیبشمنٹ سے یا فوج سے بات کرنے کے لیے تیار رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس گوبمنٹ کو گھر بجوائیں اس پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دوست میڈیا میں بیٹھے پیریم کے فورم سے وہ نے کہا کہ ہم پیریم کے فورم سے بات کر سکتے ہیں اسٹیبشمنٹ سے اور دیکھیں اسٹیبشمنٹ کا ایک پولٹیکل رول ہے پاکستان میں ختم ہو نہیں سکتا جس کے پاس طاقت ہے اس کا رول کیسے ختم ہو سکتا ہے ہونا چاہیے صرف میں کہتا ہوں ہونا چاہیے ہونا نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا رول ختم ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ اپنی حد میں رہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس ملک میں دیکھیں آپ جیسے شہید بی بی نے کہا تھا کہ ہمیں ایک نیا جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ کرنا چاہیے ہم ایک نیا معاہدہ کر لیں اس ملک میں ہم اداروں کے درمیان ایک نئی حدود کو یہ اتیار کر لیں لیکن جب تیہ ہو جائیں تو ہمیں اس حد میں رہنا چاہیے کہ جس حد میں ہم ہیں مطبعہ ہماری پارٹی کا ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس جس ادارے کا جو رول ہے اس رول کی حد میں رہے یہاں اس چیز پر مبایسہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نیا رول دیکھیں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا رول زیادہ دینا چاہتے ہیں فارن افیرز میں دینا چاہتے ہیں ٹرنل سکیرٹی میں دینا چاہتے ہیں ایون فائنانس میں دینا چاہتے ہیں ڈیفنس میں دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے رول بڑھا دیں میں تو اس حق میں ہوں کہ اس پر ایک ڈائلہ ہو پھر اس رول سے باہر کسی کو نہیں آنا چاہیے اور جو الیکٹرل سسٹم ہے اس میں جو اصل اور سوکھ ہے اس میں جو مداخلت ہے یہ تو کسی صورت میں بھی کسی صورت میں بھی قابل پرداشت نہیں دیکھیں میں میں نے آپ کو کہا کتنی مشکل سے وینت کر کے میری پارٹی یا میں ذاتی بور پر الیکشن رہوں میں سارا دن بھاگوں اس دن ووڈ کٹھے کروں میرے ورکرز کٹھے کریں شام کو پتا یہ جلے کہ میرے ووڈ دوسرے کی صدوگری سے نکل گئے مطلب یہ چیز جو ہے میرا منڈیٹ اس پارٹی کا منڈیٹ اس کو ڈال دیں اس پارٹی کا منڈیٹ اس کو ڈال دیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے چار فارنز ہونی چاہیے کس طرح یہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بڑا ایسے وسیع سا ٹاپک ہے کہ ریفارمز کیا ہونی چاہیے ریفارمز میں نے کہا کہ ازاد الیکشن کمیشن ہونا چاہیے یہ الیکشن کمیشن نہیں ہونا چاہیے کہ جو ریاستی کنٹرول میں ہو ایک بلکل ایک الگ سا الیکشن کمیشن ہو جو خود بزاد ہے خود خود مختار ہو الیکشن کمیشن کا اپنا سٹاف ہونا چاہیے جو الیکشن کرونا ہے اس کے بعد جو کمپلینٹس ہیں نا جو ہم کہتے ہیں میں گیا با ہوں میں نے جو ہمارے جیتے ہوئے کینیڈیٹ تھے یہاں پہ جو میں نے ہے ان کے خلاف میں نے الیکشن پیٹیشن ڈالی ہویا آپ یقین کر سکتے ہیں دھائی سال ہو گئے ہیں دھائی سال میں میری پیٹیشن کی ایک ہیرنگ نہیں ہوئی مطلب ہیرنگ ہی نہیں ہوئی دھائی سال میں میں خود وقیل ہوں میں نے پیٹیشن کیا ڈالی ہے میں نے ایک تو ان کی علیت کو چیلنج کیا کیونکہ یہ علیت ہے دوسرا میں نے کہا کہ میرے ووٹوں کی ریکاونٹنگ کی جائے میرے ووٹوں کو دوبارہ سے گن لیا جائے تو اگر الیکشن ریزلٹ انناؤنس کرنے ساتھ ہی آپ کینیڈیٹس کو بلائیں وہاں پہ ری کانٹنگ کریں سب کے سامنے اور دوبارہ سے ریزلٹ ایک دفعہ فائنل کر دیں تو پھر لوگوں کو یہ شکایات نہیں ہوں گی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن وہ نہیں کرتے میں اب گرہ دھائی سال ہو گئے ہیں تو وہ جو سسٹی ٹو اور سسٹی تھری کی آپ نے درخواست دی ہے وہ کیا ہے مطلب ہے وہ اہلیت کی ہے وہ اہلیت نہیں ہے وہ اہلیت ہے نا جو ہمارے امینے صاحب ہیں ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی انہی سیم انہی گراؤنس پہ وہ بسکوالیفائی ہوئے تھے سیم انہی پہ مطلب وہ ان کی زمین کا معاملہ تھا نان صاحب آپ کیس طرح جو ہے وہ اریکشن مداملی قتم کر سکتے ہیں میں نے کس دیر سے دیکھ رہا تھا کہ باغٹ صاحب کو آپ چاہے تو پینے نہیں دیرے تھنڈی کر دی ان کی اچھا گزار یہ ہے کہ میں تو ان کے جو شکوے ہیں یہ پاکستانی عمام کے شکوے تو درست ہیں لیکن میرے خیال میں یہ سوال تو میں نے ان سے کرنے تھے کہ آپ بھی حکومت میں رہے اور آپ کی پارٹی چالیس سالوں سے حکمران جماعت ہے ری فارمز اب امریکہ والوں نے یا انڈیا والوں نے تو ہمیں کارک نہیں دینی سب سے زیادہ اقتدار جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کو ملا ہے ان لوگوں نے کیا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر الیکشن کمیشن بھی نیا چاہتے ہیں ازاد ہونا چاہیے عدلیہ بھی ازاد ہونے چاہیے فوج کو بھی اپنی حدود و قیود میں رہنا چاہیے جب ان کی باری آتی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ اگری کے رحمت کرے محترمہ بن نظیر شہید کو انہوں نے بھی مشرف سے اگریمنٹ کر کی کھول آکے الیکشن لڑا تھا وہ ایک فوجی امر نہیں تھا اس سے دبائی میں سارا کچھ ڈیل ہوئی اچھا کہ ہمیں پاکستان میں اقتدار دیا جائے الیکشن کمیشن یا باقی سارا عملہ ان کی مرضی کے مطابق ارجسٹ ہوا صوبائی حکومتیں جو تھیں وہ پی ایم ایل این کو دی گئیں وفاق جو تھا وہ پیپل پارٹی کو دیا گیا تو یہ ڈیل کس سے ہوئی ایک فوجی امر سے جب ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے اس وقت تو فوجی امر اگر ان کی سپورٹ کریں تو وہ بلکل ٹھیک ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے کیونکہ خود زرداری صاحب نے بھی ایکسٹینشن دی ایسا نواز شریف صاحب نے بھی دی اب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نظام چینج ہونا چاہیے چینج کون کرے گا دیکھئے آپ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ حکمران شہسی پارٹی میں رہے ہیں پی ٹی آئی پی آپ اگر الزام لگاتے ہیں وہ تو بھی کیا کہتے ہیں سال دو سال ہوا اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی پاورفل جماعت نہیں تھی اگر پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار ملے تو وہ بھی فوج کی مرونے منت سے اور اگر پی ایم ایل این کو اقتدار ملے تو وہ بھی فوجی طاقت کی وجہ سے ملے اگر آپ کا یہ الزام پی ڈی ایم کا درست ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے اگر آپ نے اٹھتیس سال تیس سال کمتیں کر لی ہیں تو پچیس تیس سال تو پھر ان کو بھی دینے چاہیے رونہ تو ہے صرف اور صرف عوام کا عوام کی بات کوئی نہیں پارٹی کرتی اپنے اقتدار کی باتیں سارے کرتے ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کو شامل نہیں کیا جائے گا مذاکرات میں اس عمرانی معاہدے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی نہ تو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتا ہے جو موجودہ ہمارا الیکٹرول سسٹم ہے اور غریب آدمی کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر حلقے سے یونین کونسل سے لے لیں صوبائی سے لے لیں اور نیشنل اسمبلی کے حلقے سے آپ دس دس یا پانچ پانچ وہ طبقات جو اس نظام کی تبدیلے میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں آپ ان کو شامل کر کے ان کی تجاویز کی روشنی میں نیا عمرانی معایدہ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا جو آپس کے جگڑے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں یا پاکستان ترقی کر سکتا ہے اس کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آسان ترین حل یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے وہ جو کونسلر اور ناظم یا چیرمین لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل پاکستان کی کریم ہوتے ہیں ایک نیا معایدہ کریں گے تو کیونکہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ اپنا ایک چھوٹا سا دودھر بہ ہوگا اس لیول پہ عوام کے لیول پہ وہ سوچ رکھتے ہیں پاکستان کی تمام کونسلوں سے وہ کونسلرٹ کو اکٹھا کر کے ان کے مشابرت سے اگر نیا عمرانی معایدہ تیار کیا جائے کیونکہ قومی اسمبلی نے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ عوامی مفاد میں کبھی بھی قرارداد پاس نہیں کی وہ ہمیشہ عمراء کو جیسے باغٹ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی چینلز یا میڈیا آسز بنوائے یہ بھی قومی اسمبلی نے بنوائے نا پیسے دیئے چینل بنوائے لئے اپنی طاقت کو زیادہ زیادہ پرموٹ کیا ارکانی اسمبلی کی تنہوں میں اگر اضافہ کیا تو وہ نیشنل اسمبلی نے کیا اب میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے حوالے سے کبھی بھی قومی اسمبلی نے کوئی کردار ادھا نہیں کیا اگر وہ ڈسٹرک لیول پہ یا تصویل لیول پہ یا یونین کانسل لیول پہ یا وارڈ لیول پہ اگر یہ مشاورت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کردار ہے فوج کا سیاسددانوں کے کردار کبھی تو تیین ہونا چاہیے نا یہ تو نہیں کہ آپ فوج پہ الزام لگا کے ان کے کردار کا تو تیین کرتے ہیں تو سیاسددان کیا مطلب ہے ہر غیر قانونی کام کرنے کا مجاز ہے جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ قانون کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہے عوام کو وہ ظلیل اخوار کرتا ہے کرپشن کے وہ امبار لگاتا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پوری قوم کی آواز کو یکجہ کر کے عمرانی معایدہ نہیں کیا جائے گا پاکستان آگر نہیں بڑھ سکتا یہ بگر سب کافی لبی جو ہے انہوں نے تقریر کھا دیا نہیں 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 ان کی بہت میں ویسے اس پاتھ سے سارا کچھ ہونا چاہیے یہ بات تو میرے ایک چیز پر تو یہ متفق ہیں مطلب یہ جمہوری سوچ کے حامل ہیں یہ سمجھ دے ہیں کہ عوام کی رائے جو ہے وہ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہی تو اپوزیشن کہہ رہی ہے یہی پیڈی ایم میں کے جو علامیہ ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی جو جنون ویل ہے ووڈ جو در نہیں ہماری ویل ہوتی عوام کی جو جنون ویل ہے اس کے مطابق الیکشنز ہوں ان کے مطابق لوگ الیکٹ ہوں ان کے مطابق ایک پارلیمنٹ آئے اور وہ پارلیمنٹ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرے اب عوام کو کی جنون ویل جو ہے وہ ظاہری بات ہے ریاستی ادارے ریاست تکڑی ہے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اسٹرابیشمنٹ کو مائنس نہیں کیا جا سکتا میں کہتا ہوں نہیں کیا جا سکتا بھئی ان کے پاس طاقت ہے جس کے پاس طاقت ہوگی ریاست میں وہی ریاست ہوتی ہے آپ ان کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ ہم بیٹھیں آپ اپنے ڈیپٹری کمیشنر کو اپنے ڈی پیو کو اپنے یہاں پہ ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر کو یا اپنے سیچن جل کو یہی اسٹرابیشمنٹ ہے ساری اسٹرابیشمنٹ کو ایک ادارہ نہیں ہے اسٹرابیشمنٹ تو آپ کے ریاست کے سارے یا ریاستی ادارے ملک کے اسٹرابیشمنٹ بنتی ہیں اس میں جوڈیشری شامل ہے اس میں سبل بیروکریسی ہے اس میں ملٹری بیروکریسی ہے سارے شامل ہیں آپ ان کو مائنس نہیں کر سکتے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک دم سے آپ یہ کہیں کہ جی ہم ان کو آپ ان کو مائنس کریں گے تو ریاست نہیں چلے گی لیکن نمالہ صرف یہی سوال ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حد میں رہنا چاہیے ہم سیاستانوں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے ملٹری بیروکریسی کو اپنی حد میں رہنا چاہیے سیول بیروکریسی کو اپنی حد میں رہنا چاہیے لیکن یہاں پہ بات قسمتی سے میں نے آپ کو کہا کہ ادارے کمزور ہیں حسن جو انہوں نے بات کی کہ جب آپ کی حکومت رہی ہے دونوں جماعتوں کی پی ڈی ایم میں جو مائن جماعتیں ہیں اس میں تو آپ نے یہ ساری تبدیلی کیا ہے یہ سارا بشکوں نے کیا دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو میرے بھائی کو بھی اندازہ ہو تو جو دو ہزار ساتھ آٹھ سے لے کے تیرہ تک ہماری گورنمنٹ تھی جو آخری ہماری گورنمنٹ تھی جتنی قانون سازی اس دور میں ہوئی ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی آپ ایٹین ایٹین ایمینڈمنٹ کو صرف پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جو سیمٹی تھری کے کانسٹیٹوشن کو واپسی ریسٹور کیا گیا تھا جو اریجنل سیمٹی تھری کا کانسٹیٹوشن تھا جو بھٹو صاحب نے نہیں بنایا تھا پوری اس ملک کی تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے مل کے اس پر سائنڈ کیے تھے اور وہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ تھا جس میں اسلامی جمہوری پاکستان بنایا گیا تھا اور اس کو اس کو ہم نے پاپس کیا آپ نائیٹین ایویڈمنٹ کو دیکھ لیں نائیٹین ایویڈمنٹ میں وہ سارے ہم نے ریفارمز لائیں ہم نے ججز کی ریکروٹمنٹ کا طریقہ لائیا ہم نے الیکشن کمیشنر کی جو تھی وہ اس کو کیسے ریکروٹ کیا جائے گا یا اس کو کیسے انتقاب کیا جائے گا مطبع بہت ساری ایسی چیزیں تھی اور ہماری آپ کو پتا ہے کہ مجورٹی کتنی تھی ہم پیپلز پارٹی میں ایک سو ستائیس کے اٹھائیس ہماری زیدنیں تھی بقول آ کے آپ نے بہت زیادہ کرون ساتھی تو پھر آپ گلا شکوا کی سبار کریں نہیں میں آپ دیکھیں میں نے پہلے مزید کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں گلا شکوا ہمارا ان اداروں سے ہے جو اپنی حد سے باہر نکل کے ہمارے الیکٹرل پروسس کو رکھ کرتے ہیں مطبع گلا شکوا اگر آپ الیکشن لڑیں گے نا اور آپ کا منڈیٹ چھینہ جائے گا آپ اس الیکشن کی لے لیں مطبع میں اس الیکشن کی بتا دیتا ہوں پر آپ دور جائیں نا اس دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں سارا دن پولنگ سٹیشنز پہ رہا اور یقین کریں کہ ہم جب نکلتے ہیں نا اگر دسویں پولنگ سٹیشنز پہ ہم جائیں نا نکلا شام کو چھ وجہ کے کری وہاں میں کاؤنٹنگ بلکہ پولنگ جاری تھا میں سارے پولنگ سٹیشنز جو میرے زمیں تھے ہم نے اپنے کانسیجنسی کو چار زونوں میں تقسیم کیا ہوا تھا ایک زون میرے پاس تھا باقی میرے دو بھائیوں کے پاس تھا ایک میرے قطن تیم کے پاس تھا تو میں جب واپس آیا ہوں اپنے آفس پہنچا ہوں تو میں میرے اندر ایک پسٹ بھی یہ نہیں تھا کہ میں الیکشن لوس کروں گا جب میں آیا ہوں تو میں نیچے کیمپ بناؤ تھا ہمارا اور وہاں پر ریزلٹ کے لیے سامن سسٹیم اور ساری چیزیں تھی تھی آپ اندازہ یہ کریں کہ سات بجے ریزلٹ شروع ہو ہے ساڑھے سات بجے اناؤنس کر دیا ٹی وی نے کہ شاہ محمود قریشی جیت گئے ابھی ہمارے ایک پسٹ بھی ریزلٹ نہیں آئے تھے اور پرے پاکستان میں کہیں بھی نہیں آئے تھی اور شاہ محمود قریشی جیت گئے پریشان ہو کہ شاہ محمود قریشی کیسے جیت گئے اچھا پھر ہمارے تقریبا ساڑھے آٹھ بجے تک ریزلٹ آتے رہے ٹی وی دنیا نیوز اور سمانے روز ہماری کانس جنس کو شروع کر رہے وہاں پر ساٹھ پیسٹ حلقوں کے تک انہوں نے کہا جیت جا رہے ہماری کانٹنگ پوری ہوگی ہماری ریزلٹ روک لی اور آپ اندازہ کریں کہ میں نے اس دن جو سیشن ججو تھے کیونکہ میں وقیل تھا میرا ان کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق اس حوالے سے پروفیشن دی حوالے سے بھی میں نے ان کو کچھ آلیس کالے کی دن میں بھی گئی میں نے دن کو بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی کیا رات کو جب میں بے بس ہوں میں نے کہتا اچھا میں برگیریر صاحب سے بات کرتا جو جب بھی بات کی جو چار چار کانسٹیبل پولیس کے آرمی کے اندر تھے ان کو جو ہیڈ تھے جو لیڈ کر رہے تھے کیونکہ پورے پولنگ کا کنٹرول ان کے پاس تھا کسی سکول ٹیچر کی مجال نہیں تھی کسی پولیس والے کی مجال نہیں تھی تو ساڑھے آٹھ سے لے کے رات دھائی وجہ تک ہمارے رڈ روک ری گئے اور ہمارے پولنگ جنٹوں کو آپ اندادہ لگائیں کہ خواتین ہماری بچیاں جو پولنگ سریشنو پہ تھی خواتین کے پور ان کو ڈھائی ڈھائی بجے تک پولنگ سریشنو سے باہر نہیں آنے دیا گیا اور رات کو ڈھائی بجے آپ ریزرٹ دے رہے ہیں تک تک منپلیٹ کر کے پورا ریزرٹ ڈیزائن کر کے ان کے پاس ریزرٹ باعث سے انہوں نے اپنا اکٹھا پولنگ جنٹ تھے تو پتہ نہیں تھا ان کے سامنے کانڈم نہیں ہوتی نہیں ہوئی کسی کے سامنے کسی کو ہاتھ بھی لگا نے دیا موٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ تھے آپ میں آپ سے گزارش کرنا ہوں میں اب میں نے آپ کہا کہ میں جو جو ہے کون سی جماعت کو آگے لے آنا چاہتی ہے کس کی کمر پہ ہاتھ رہی ہے سر آپ کچھ پتہ ہوتا ہے تو پھر کیوں نہیں پتہ تھا آپ کو پہلے بھی آپ سے شروع سے بھی گزارش کی ہر امید بار جو ہے جماعت جاتا جاتا ہے جاتا 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 ہوتا تھا کاف لیگ ہوتی تھی نون لیگ ہوتی تھی اس وقت اتنی وفادار یا تبدیل کرنے کا رواج نہیں تھا جب سے یہ کیو لیگ بنی کیو لیگ سے لے جب اپنی جماعت بنائی جب سے کنگز پارٹی بننے کا رواج آیا تب سے یہ زلالت لوگوں نے دیکھنی شروع کر دی ہے کہ وہ سبر نہیں کر پاتے ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے دوزار تیرہ میں ہی بھاگ ہمیں بھی کہتے تھے چلو پھر دوزار تیرہ سے چلو سبر کر لیا پارٹی سیلیکشن لڑی دوزار اٹھارہ سے پہلے پہلے ہی کہا بھائی آپ سیزن نہ جا ہمارا سیاست میں دو طریقی میں اپنی ذاتی رائے میں بتاؤ کہ میرا سیاست کرنے کا مقصد ہے جو اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ سیاست میں عزت کے ریسپیکٹ کے لیے کروں اور ساتھ میں اگر مجھے اقتدار ملے اگر میں اقتدار میں آؤں تو میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ سرف کر سکھ مطب یہ دو چیزیں ہیں تو عزت جو ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں میں کہتا ہوں کہ بھٹو حظم یا بھٹو کی جو فلوسفی تھی وہ بیسٹ ہے آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں صبح میں اٹھوں اور مجھے رات رات الہام ہو کہ نہیں عمران سان جتنا بڑا لیڈری اس کی تبدیلی سب سے اچھی ہے ایسے نہیں ہو سکتا آپ ایک دم سے ایسے چینج نہیں آسکتی کہ آپ رات و رات ہی ہوتا ہوتا ہے جو پسکر ہوتے ہیں نا وہ نون لیک پارٹی پر لڑ رہتے ہیں اور پسکر کیا لگتا ہے کہ وہ اس میں چلے کے ساتھ رہیں اس کے ساتھ اچھا وقت بھی گزارا ہے آپ مشکل وقت بھی گزار تو ہم میں از ایک اینیڈیٹ جو ساتھی ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا موقع پرست ہے یہ پکا بندہ نہیں ہے تو جب ہم اپنے سپورٹروں اور ووٹروں کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے میری ذاتی رائے میں کہ آپ اگر ایک نظریہ کے ساتھ ہیں تو آپ وہیں پہ کھڑے رہے ہیں اور عزت اسی میں ہے میری اپنی ذاتی رائے میں پورے سنٹر پنجاب میں دس لوگ چھوڑے باقی چالیس پہنٹالیس امین ایس جو سابقہ تھے منسٹر چلے پارٹی کو چھوڑ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے باقی دوست کائرہ صاحب باقی بھی ہم کسی خسارے میں نہیں ہم لوگوں نے عزت بہت دی مجھے ہو سکتا لوگ ووٹ نہ کرتے ہوں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں یہ بندہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے میں اپنے لئے ازاز کی بات سمجھتا ہوں ازت کی بات سورس سمجھتا کچھ مانڈی باور دن کے بارے میں بات کرتے ہیں مانڈی باور دن کے سڑکوں پر ہوں کوئی ایسا بندہ نہیں مانڈی باور دن کے جس سڑکوں مشکل کام نہیں ہے میں تو اپنے دور میں کرواتا رہا ہوں مجھے تو پتہ ہے آپ آج بھی چلے جائیں جو میری سابقہ کانسیجنسی تھی جہاں پر میمبر رہا تھا میں دعوی سے بات کرتا ہوں آج بھی جا کے دیکھ آج کے دس عرب کہہ لیکن میرے ساتھ باقی جو دوست تھے وہ اتنا نہیں کروا سکے تھے میں نے بہتر سکول اپگریڈ کرا آئے پانچ پانچ بھی نہیں کروا سکے اصل بات یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہوئی آپ نے دولمنٹ لینی ہے لاہور میں پجابی جی بورڈ پہ بورڈ جتنا چھک کے لیا ہوگے اپنے لوگا ماس تھے اپنے ہلکے واس تھے اپنے یہ سڑکے میں ان کو بنانا ان کو ریپیر کرنا یا ان کو مشکل کام میں نہیں سمجھ تھا کہ آپ ان کے پاس تحصیل کونسل کے پیسے پڑے ہیں یہ جو آپ کی مینسپل کمیٹی ہے منڈی پہ دین جو نہیں بنی ہے اس کے فنڈ پڑا ہے یونین کونسل کا شباز شریف صاحب نے دی میں نے اس کو بلایا میں نے کہ یہ جو آپ باقی لوگ کو ڈال کے بجری ڈالتے ہو یہ تو میں نے کہ وہ جو گھار لگ اچھا وہ ٹھیک دار سو میں نے کوئی دس سڑکوں کا اس کو ٹھیک دیا میں نے کہ جتنے پیچ کھڑے ہیں میں وہ نکلے تھے بات ہو دلچسپی کی اگر آپ اپنی دلچسپی لیں گے مطلب آرے امین اے صاحب ہیں وہ یہاں پر شہر کی سڑکوں کو ریپیر کروانا یا جو منڈی شہر میں سڑکیں انٹر ہوتی ہیں ان کو ریپیر کروانا ڈی ایچ کی جو منڈی شہر میں ختم کیا وہاں پر چلا گئے یہاں پر کوئی تحصیر ہیڈکورٹر یا سیٹی ہسپیٹل ہونا نہیں چاہیے یہاں پر یہ یہ حالت ہے پٹی بھی بجود نہیں میں آپ بتائیں لاہور میں کتنے ہسپیٹل ہیں گجرام اللہ میں کتنے ہسپیٹل ہیں دیکھیں شہروں میں کوئی ضروری نہیں کہ شہروں میں صرف ڈسٹرک ہیڈکورٹر ہسپیٹل ہوتا چار پانچ شہر میں دس 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 ہسپیٹل ہونا چاہیے دیکھیں جو ڈسٹرک ہیڈکورٹر ہسپیٹل ہے وہ آپ کے رورل آریا کے لیے آپ جہاں پہ اس کو لے گئے ہیں تو رورل آریا کو زیادہ سپورٹ کرے گا یہ جو ہسپیٹل ہے جو ہمارا آپ کو پتہ کہ اس کی ایسے نہیں الگ ہے یہ ہسپیٹل ڈی ایش کیو ہسپیٹل آیا تو ڈی ایش کیو میں اسی کی جو ایش کیو میں اس کی نئی ایش نہیں آئی اب جو ڈی ایش کیو ہسپیٹل آپ کا باہر بنائے اس کی ایش ہی الگ سے آئی ہے صرف بجٹ جو ہے وہ بجٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے اس پر مار نہیں رہی اس ہے وہ سارے داؤ پیت جانتے ہیں حکمران رہ چکے ہیں تو اس کے لیے کچھ آپ بھی دعا کریں سر میں تو دعا کیا کروں ہمارے لائنز کلب ہے ان کے دوست تھے انہوں نے مجھے بلایا یہاں پہ شاید تھے سارے دوست انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میری جہاں پہ ضرورت ہو مجھے بتائیں میں آپ کے ساتھ چلتا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں خدا کے بندے یہ ڈی ایش کی ہسپیٹل ہے اس کی ایسی نہیں الگ ہے ہاں آپ کو فنڈ نہیں مل رہے بجٹ نہیں مل رہا تو سی ایم کو لکھیں اوپر گورنمنٹ سے بات کریں تو اس ہسپیٹل کو یہاں سے نہ نکالیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ڈی ایش کی ہسپیٹل تک آپ کینچی سے کینچی سے بھی آگے کھرلان والے میں جلے جائیں کہاں تک اب آدھی حمزہ ٹاؤن کی آپ حمزہ ٹاؤن سے اگر اس ڈی ایش کی مڈی فاظن میں چھوٹا دلہ میں افتضاء کر لیکن یہاں مڈی فاظن یونیورسٹی بننی چاہی اس رکھو میں یہاں پہ ارز کر تو آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوگا میں نے 2009 میں گجرات یونیورسٹی کا پھالیا کیمپس اپروب کروایا تھا اس وقت اٹھاروی ترمیم نہیں آئی تھی اس وقت یونیورسٹی جو تھی وہ فیڈل گورمنٹ کے پاس تھی یوسر عزی گلانی صاحب نے چیف اگزیکٹیو تھے انہوں نے اپروب ڈیریکٹیو دیا جس پہ یونیورسٹی یا گجرات نے کیمپس بن گیا اپروب ہو گیا اوپن ہو گیا وہاں پہ ایک ریجسٹر کی پوسٹنگ ہو گئی چین چار ڈگری پروگرام ہم شروع کرنے لگے تھے یکوب شاہ ڈگری کالج میں یکوب شاہ ڈگری کالج کے پیچھے آج بھی 35 اکڑ زمین پڑی ہے 35 اکڑ ٹھیک ہے وہاں پہ پرائم میسٹر نے 20 کروڑ روپے اناؤنس کیے جو انہوں نے میرے سا کمیٹ کی کی اور جب پرائم میسٹر ساب آئے تھے گوجرا اور رائکہ اس دن پرائم میسٹر کے اس ٹرپ میں انہوں نے سنگے بنیاد رکھنا تھا اس یونیورسٹی کے کیمپس کا اور وہ پھالیا کیمپس آج بھی ہے ابھی تک کوئی کینسل نہیں ہوا کیونکہ اب جو انہوں نے کیا ہے کہ ایک کہا آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے گورنٹ کو ان کو ایم پی ایم ایل ایز کو بتائیں کہ یہ پھالیا میں 35 اکر زمین پڑی ہے آلریڈی اب ان کو زمین نہیں مل دی کہتے یہ زمین کا اشہو ہے 35 اکر زمین ہائر ایڈوکیشن کی زمین پڑی ہے آپ وہاں پہ کیمپس بنا لیں دیکھیں آپ کو منڈی پاوہدین شہر میں 50 100 اکٹ جگہ نہیں مل لی منڈی پاوہدین ہے پاوہدین 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 یہ ایک جتنا فاصلہ میں یہ سوچا کیونکہ میری کانسٹیونسی تھی پاوہدین اس میں تو عرج کوئی نہیں ہے گجرات سے نزدیک نا سلکودہ سے نزدیک ہے سلکودہ منظور ہو گئی لیکن پھر کنوں نے منظور کی تھی آپ پتہ ہے اس بات پاوہدین پارٹی پرائم میسٹر گلانی نے منظور کی اور وہاں پہ کلاسز بھی ایک سال بیٹھی جب ہم گورنگلتے گئے جب ان سے ہمارا نون لیک سے نکا ٹوٹا اس وقت جو وہ تھا پہلے تو پرائم میسٹر کی کہنے پہ چی میسٹر نے کہا چلوا دیں وہاں پہ کیمپس بعد میں نے اس کو رول کر دیا اور اس کے بعد آپ کی جو نونگلی گورنمنٹ تھی ان کو پانچ سال یاد نہیں آیا کہ ہم نے جو بل پاس کروانا ہے وہ اس کا یونیورسٹی کا آخری سال کے آخری سال کے آخری دو مہینوں میں اس ہم نے رسول یونیورسٹی کا بل پاس کروا دیا بھائی بل نہیں اس کے لیے بلیئر لاف روپیز چاہیے اس لیے اب نئی گورنمنٹ پی پی ٹی ای کی گورنمنٹ ہے اس لیے بڑی پہ جو بیروکریسی رہی ہے یہاں پہ جو ظلی انتظامی رہی ہے ان کا کام صرف یہ تھا کہ لوگوں پہ چھوٹے پرچے دو لوگوں کی حصتیں اچھال لوگوں کی پرابٹی پہ کرباؤ بس یہی کام انہوں نے کیا دھائی سال اور جو سیاست دانت ماظرد کے ساتھ وہ بھی انجائے کرتے رہے انہوں نے یہ نہیں کہ کہ ہم اس کو پازیٹیو جو ہے نا وہ استعمال کریں اور وہ دو سال آپ کے بھی سامنے ہے آپ کا میڈیا سے تعلق ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پازیٹیو اس قسم کا کام نہیں کیا گیا تھانے کے چہری اور انتظامیاں کو استعمال کرنے کہیں سوئی گیس کا میٹر اور گوڑا اور سارا سسٹم کب تک سیاست ہوتی رہے ایک جو ہے وہ مطلب اتھار کا گوڑا تک یہ پہلے کبھی نہیں ہوا جو آج کل ہو رہا نا یہ جو ام این اے صاحب ہے نا میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایون اپلیکیشن آپ جمع نہیں کروا سکتے جب تک ام این کل آپ کے پاس ہوتا مطلب یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں چلیں تھوڑا ایسے کچھ امام کو ازادی نہیں ملنی چاہیے اس بات سے لوگوں نے تو تبدیلی کے لیے ووٹ دیئے تھے یہ تو پرانا کلچر تھا لوگوں نے تو بورڈنگ کو دیئے تھے نہیں یہ نہیں یہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ دوزار آٹھ سے لے کے آج تک وہی تمام کے تمام سیاسدان ہیں پیپل پارٹی کی اکومت ہوئی تب بھی پی ٹی آئی کی آئی تب بھی آپ دیکھئیے جو آپ کے منسٹر سہبان تھے آج چند گروپ تھا نظر گندل تھا آج بوسال گروپ تھے آب تھے تارک ریکہ تھا آج بھی یہی ہیں ایک پارٹی کا لیبل صرف چینج ہوا ہے نا اب آپ کیوں ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں اگر اس وقت کوئی کردار ادا کرتے تو آج یہ رونا تھے کھلی کچھری دیکھیں میں سوشل ویڈیا پر دیکھتا کھلی کچھری ہوئی ہے کھلی کچھری میں اور اتنا خوبصورت کھلی کچھری کھلی کچھری پندال ہوتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھیں کالین دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے نہیں میری سنتا اچھا پھر وہاں پر سیلیکٹیو کھلی کچھری یہاں آپ کو علاقے میں یہ کر دیا اور مجھے کی بات یہ ہے کھلی کچھری کرنے کے بعد وجوہ اسی حصے جو کو تاریمی سرگد بھی جی جاتی ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کر اچھا یہ جو سیاستدان ہمارے مران ہوتے ہیں ایم پی ایم این ادارے جو ہیں ان کے مطلب کنٹرول میں ہوتے جو چاہے پرچا دیا یا جو سارے ادارے یہ ہونا چاہیے کہ ادار 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 بہت بھی نہیں ہونا چاہیے سیاستدان کا یہ کام نہیں میں تو کہتا ہوں سیاستدان کا کام دلیاں گلیاں بدانا بھی دیں لوکل گورننٹس لائیں اگر آپ میں آپ کو یہ بات بتا دوں بشمول میری پارٹی میں بڑی دیانت داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریاستے پاکستان یہ ساری نہیں چاہتے کہ لوگوں کی اس لوکل گورنمنٹ کے نظام کو پیورلی کوئی بھی نہیں لانا چاہتا میں مادرہ میں 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 اپنی پارٹی کا ہے کیونکہ میں سندھ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم دیکھا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑا آئیڈیل لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے سپریم کوڈ نے حکم دیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لیکن مادرہ سے مادرہ سر جب تک دیکھیں ایم پی ایم میں نے کہ یہ کام ہے کہ وہ قانوم سازی کریں اسمبلیوں میں بیٹھیں یہ لوکل گورنمنٹ کی ڈومین ہے مادرہ سے میں ایک عرض کرتا ہوں نا باغ صاحب ایک موکہ دیکھتی الیکشن میں آپ بطور پریزننٹ ہزیلا کے پیس پارٹی کے کیا کرنے جا رہے ہیں کوئی پارٹی بسنس پر الیکشن ہوں گے اگر یہ جماعتی بنیادوں کے الیکشن کرائیں گے جو کہ آئینی ان کی ضرورت ہے کہ یہ نان پارٹی بسنس پر الیکشن کرا ہی نہیں سکتے جو آئندہ الیکشن آئے رہے ہیں ان میں بلاور بٹر ترداری وزیعظم ہوں گے انشاءاللہ وزیعظم ہوں گے مجھے یہ بتائیں کہ اگر جرنیل کا بیٹا لیفٹین بن سکتا ہے بن سکتا ہے ایک پولس افسر کا بیٹا سپائی بن سکتا ہے ایک ترخان کا بیٹا ترخان کام کر سکتا ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا تو سیاست دان کا بیٹا سیاست دان نہیں ہو سکتا جس بیٹا سیاست دان نہیں بن سکتا فوجی کا بیٹا جو ہے وہ لیفرین نہیں بن سکتا اب انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بن سکتا تو جب یہ چیزیں دیکھیں یہ اصل بات یہ ہے کہ جمہور اور جمہوریت کے خلاف جو بیانی ہیں مختلف بیانی ان بیانی کے مختلف چیزیں ہیں جیسے جنجوہ صاحب نے بھی کہا اب یہ کہتے ہیں پچھلے آپ کچھ نہیں کر سکے آپ نے کیوں نہیں کیا آپ نے یہ کیوں نہ کیا فوجیوں کا اعتصاب کیوں ہے سیاست دانوں کا بیٹ صاحب ہونا چاہیے یہ وہ بیانی ہیں جو اس ملک میں جمہوریت اور جمہور کے خلاف یہ بیانی ہیں ہیں آپ کے پاس نہیں آپ لوگوں کے جیبے کاٹتے پھریں گے اور کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ نوصروازی کرتے پھریں گے کرپشن کرتے پھریں گے تو سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جناب میں اور آپ عام بندے کی کوئی سپیس نہیں ہے تبدیل سرہ چوک ہے سرہ چوک سے جو ہماری جناب سکول کو روڈ جاتی ہے جس کو مرال روڈ کی کہتے ہیں اس کی اوپر میرا گھر پچھلے ایک سال سے زیرہ تعمیر ہے ایک سال سے لیکن میں نے آنس اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہاں پہ کچھ کابل ہو کہ پھر ملازم پی ہر وقت مجود ہے ساتھ میں زیاری بات ہے وہ کنسٹرکشن کا پروسس چل رہ اور یہ ایک سال پہلے ہی آپ نے جب کہا تھا تو یہ میں چار کنال وہاں پہ جگہ لی ہے اور اس میں میں گھر بنا رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے گھر نے زور دے کہ اتنا نہیں کہ لیکن میرے جو پارٹی کے ورک کرتے نو انساروں کی لی تو ہمارے ساتھ پر گئے یہ میری شکایت یہ نہیں ملے گی آپ کو میرا کوئی ووٹل کوئی سپورٹر کوئی میرا دوست کوئی پارٹی کورکر آپ کو یہ نہیں نہیں میں میکسیمم دس دن کے لیے جاتا ہوں ایک تو میرے بچے باہر ہوتے ہیں اور دوسرے نوبر پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ دس لاکھ آبادی ہے میرے حلقے کی اور دس لاکھ میں سے تین لاکھ بندہ بائر ہیں ہمیں جانا اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارا جو اپینین میکر ہے وہ بھی اور سیس پاکستانی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جدہ دانے وہ ہی سیارہ وہ ہی کا شکار ہے سچی بات یہ ہے بہت ساری میرومیاں یہی ہیں کہ یہاں جو ہمارا سب سے پہلے میرے نزدیک اس وقت منڈی بہاوڈنگ شہر کی سب سے بڑا پروپل جو ہے وہ ٹریفک کا فلو ہے اور سیمپل سی بات ہے کہ آپ ٹریفک کو ونوے کرنی آپ مڈی بہاوڈنگ کی ٹریفک کو ونوے کر اتنا خوبصورت شہر کوئی اور آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گا جو پلانڈ ہے جس کے روڈز کھلے ہیں اور سٹریٹ کھلی ہیں آپ صرف اس کی ٹریفک کیسے کر دیں کہ جو تھانہ روڈ ہے تھانہ روڈ سے اس طرف ٹریفک آئے گی وہاں میں ہوگی وہاں سے اس طرف آئے گی اس طرف سے آئے گی ٹریفک ایشو ایزاری بات آئے دوسری بات جو ہے جو انفرسٹرکچر ہے ہمارا مدرب سڑکے ہیں جو ہماری سینیوٹیشن کے ایشو سیویج کا سب سے بڑا ایشو ہے یہ آپ کو انفرسٹرٹ یونیورسٹری بننی چاہیے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ اور رسول یونیورسٹی بنے گی رسول یونیورسٹی کے ساتھ والا کالج ہے آپ کو پتہ جو انڈیا میں کالج کٹھے دونوں کالج بنے تھے وہ اس وقت انڈیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے انجنرنگ پہ اور اس کو یونیورسٹی اس کو باہر رہنا چاہیے اور یہ زیادتی ہے یہ دو لاکھ عبادی دو لاکھ عبادی ہے اور عوام کے لیے اسی طرح جو ہے آپ امیدوار کی شکل میں امیدوار سستہ ہوتا ہے مہنگ تو نہیں ہو جائیں گے میں مہنگا ہونی سکتا میرا کوئی مہنگا ہونے والا سبب بھی نہیں ہے میں بڑا عام سا بندہ ہوں پہلے میں آپ سے گزارش کی کہ میں میں پہلے کہا کہ میں کوئی اشرافیہ کا پارٹ ہوں تو میں اس طرح کروں کہ مہینے میں ایک دفعہ ہلکے میں وارد ہوں اور دس بیس گاڑیوں کے کافلے میں آؤں اور سلام دعا کرتا میں سوالات جواب کو افردس دی اور ناظرین نے آپ سے اماز رہا تھا جنجوہ صاحب سے اماز کیونکہ وہ حکم سے بہت ٹیٹی وقت تھا میں کوشش کی ہے سارا کچھ جو ہے اس میں پوچھ دیا جائے دعا گو محنت کریں مقابلہ سخت ہے کوشش کریں دعا گو کہ اینڈا الیکشن آپ ون کریں تو میں آپ کا پروگرم میں تشریف آسف بشیر پاگٹ صاحب کا پروگرم میں تشریف لانے پر انتہائی شکری بزار رہو آپ نے وقت دیا عجاز چنجوہ صاحب کا شکری بزار رہو کہ انہوں نے